کلام پڑھایا رسول نے اسحام بباغ صفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تجزیم ہو گئی تمثیل غر عمل کو بنایا رسول نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکین على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الترف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان اللہ الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکین على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم ناظرین کرام السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتو پرگرام بسیدت القرآن میں آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں الحمدللہ آج یہ پرگرام نبیاء 961 آپ کے خدمت پیش کر دیں انشاءاللہ آج مطالع کریں گے صورت الرحمن کی آیات 541 کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قادی سلمان صاحب نے پرگرام کا بقیاد آقاس فرما دی ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھ اس ریڈیوز میں موجود ہیں آئین خوش حامدیت کہتے ہیں اور پرگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خیلی سے مٹا بلو ماشاءاللہ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانے کے لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پر شخدمت ہے آئین قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا جامع ترمیزی شریف کی یہ روایت ہے اللہ کی ذات العادل اس کی صفت ہے اور اللہ کا کلام العادل ذات کا اس کا کلام ہے تو جو اس کے کلام کے مطابق فیصلے کرے گا اس کا فیصلہ بھی عدل کے مطابق ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گھروں کا ماملہ ہو کاروبار کا ہو دفاتر کا ہو پارلیمنٹ کے ہو عدالت کے معاملات یا اجتماعی اور معاملات ہو اللہ ہمیں توفیق دے جہاں جہاں جو لوگ صاحب اختیار ہیں وہ فیصلے قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق کریں اس کے بعد ناظر کرام چلتے ہیں سورہ رحمان کی آیات چون تا اکسٹھ کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنے کی طرف اس مقام پر شاد ہوا ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی کہ نہیں ہاتھ لگایا جن ہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے گویا کہ وہ ہیں یاقوت اور مونگے تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے احسان کے تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے ناظر اکرام یہ مفہومت ترجمہ ہے سورہ رحمان کی آیات چونتہ ایک سٹھ کا اس کے بعد چلتے ہیں ربتے آیات کی طرف جی بیٹا باہمی تعلق کے حوالے سے پہلی بات سابقہ آیت میں آہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ تھا مجرمین کے تعلق سے بیان مکمل ہوا اب آہل جنت ان پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ جاری ہے اب آہل جنت کے عیش و آرام کی کیفیت بیان فرمائی جا رہی بہت ساری نعمتیں ہوں گی کیا عیش ہوگا کیا آرام ہوگا اور ان کے لباس کی کیفیت کیا ہوگی بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی یہ مباحث ہیں جو آج کے نشیس میں اور آئندہ کے نشیس میں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کے طرف یعنی جو باتیں آتی ہیں تفسیص تشریح میں ان کا آہل آٹلائن اس سوالے سے پہلی بات اہل جنت ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کا استر موٹے ریشم کا ہوگا یہ موٹے ریشم سے کیا مراد آگے بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالی اگلا نکتہ جنات اور انسان اللہ تعالی کی کن کی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے یہ کونسی آیت کا مفہوم ہے ماشاءاللہ اگلا نکتہ جنت کی عورتیں باہیا ہوں گی اور آہل جنت سے پہلے انہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا خوروں کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے بات آگے تفسیر سے انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گی اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیعے کی طرف یعنی ہر آیت میں آنا موضوع ٹاپک ماشاءاللہ یاد ہے نا سب کو ٹھیک ہے سورہ رحمان کی آیات 54 تا 61 کا تجزیعہ سب سے پہلے آیت نمبر 54 اہل جنت اپنے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اگلی آیت آیت نمبر 55 جنات اور انسان اللہ تعالی کی کن کی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے بار بار دورائے گئے ہم بھی دورائیں گے انشاءاللہ اگلی آیت آیت نمبر 56 اہل جنت کی بیویاں حیادار ہوں گی بہت اہم نکتہ ہے تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ پھر آیت نمبر 57 جنات اور انسان اللہ تعالی کی کن کی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے پھر آیت نمبر 58 اہل جنت کی بیویاں یاقوت اور مرجان کی طرح حسین ہوں گی پھر آیت نمبر 69 جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی کن کی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے پھر آیت نمبر 60 نیکی کا بدلہ احسان ہی ہے اور آخر میں آیت نمبر 61 جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی کن کی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے فبئی ایے آلائی ربکما تکذبان ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالع آیات کا مفہوم اور ترجمہ ربط آیات تعرف اور تجزیع کا بیان مکمل ہوا وقت آیات کی تشریعہ آیا مطالع شروع کرتے ہیں صورت الرحمن کی آیت نمبر 54 سے قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا متقین علا فروشم بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان اس کا مفہوم اور ترجمہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے یہ آیت نمبر 54 کا مفہوم اور ترجمہ تشریعہ کے حوالے سے پہلا نکتہ اسکرین پر ملیادہ فرمائیے گا آہل جنت جنت میں ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آہل جنت کی بیٹھک کے حوالے سے مختلف کیفیات ہیں جو جا بجا قرآن حکیم میں بیان ہوئیں وہاں وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے یہ ذکر بھی آتا ہے گاؤ تکیے سجے ہوئے ہوں گے یہ ذکر بھی آتا ہے مخملی گدے بچھے ہوئے ہوں گے یہ ذکر بھی آتا ہے یہاں کیا بیان آ رہا ہے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے آگے لکھا ہے استر ریشم کا ہوگا تو اوپر کا کپڑا اس سے بھی زیادہ امدہ ہوگا جیسے ہم دیکھتے ہیں نا تکیہ ہوتا ہے تکیہ پر روئی کے اوپر ایک غلاف سے چڑھا ہوتا ہے اس کے بعد کا ور چڑھایا جاتا ہے وہ غلاف تھوڑا موٹا ہوتا ہے تاکہ وہ روئی بھی اندر سنبھال کر رکھی جا سکے تو جو اندرونی ہے وہ کپڑا استر وہ ہوگا ریشم کا تو اوپر کا کپڑا تو اس سے بھی زیادہ امدہ ہوگا اور ریشم یعنی سلک دنیا کا ریشم نہیں وہ جنت کا سلک ہوگا جنت کا ریشم ہوگا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا ماشاءاللہ اگلا نکتہ جنت کے باغات کے پھل اتنے قریب ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے غرز ہر حالت میں نہائیت آسانی سے آہل جنت کے ہاتھ آ جائیں گے آج تو مارکٹ جانا پڑتا ہے نا لینے کے لیے پھر لائن میں بھی کبھی لگنا پڑتا ہے سپر مارکٹ میں بھی جاتے تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا اچھا ایک موسم کا پھل ایک موسم میں ہے دوسرے موسم میں تو نہیں ملتا جنت میں اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا اپنے تختوں پر بیٹھے میں درخ پر پھل لگا درخ جھکے گا آگے سے لے کے کھالیں گے انشاءاللہ تعالی کیسا کیسا سمجھے سما ہوگا نا اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے یہ وہ کچھ کیفیات کا کچھ کچھ بیان ہے اصل کیفیت تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے مگر ہمارے ذوق اور شوق اور ترغیب اور موٹیویشن کے بیان کے لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اگلی آیت دورائی جا رہی ہے سور الرحمن کے آیت نمبر پچپن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مفہوم و ترجمہ تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کنکن نعمتوں کو جھٹلاوگے تشریم ایک ہی نکتہ دہرہ رہے پس جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے یہ کیا کچھ ہے جو اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھا ہے اسی میں ہمارا امتحان مگر چھپا کر تیار کر کے رکھا ہوا ہے اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے تو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں اگلی آیت سور الرحمن کی آیت نمبر پچپن اشارت ہوا فِیْهِمْنَ قَاسِرَاتِ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان اس آیت کا مفہوم ترجمہ ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی کہ نہیں ہاتھ لگایا جنہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے اللہ اکبر یہ آیت نمبر پچپن کا مفہوم اور ترجمہ تشریق کے والے سے پہلا نکتہ جنت کی عورتوں کی اولین اور اہم صفت وہ شرم و حیاء کا پیکر ہوں گی یہ جنتی عورتوں کے عصاف کا تذکرہ آ رہا ہے ہاں آج دنیا میں جو عورتیں ہیں وہ ان عصاف کو اختیار کریں تو وہ بھی جنت میں ہوں گی اور اللہ سبحان و تعالی ان کو بھی حسن اور جمال اور ساری نعمتیں عطا فرمائے گا البتہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ جنتی عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے پہلی صفت کیا آئی وہ شرم و حیاء کی پیکر ہوں گی آج ہماری کوئی بہن آج ہماری کوئی بیٹی جنت میں جانا چاہتی ہے تو اس کو بھی شرم و حیاء کا پیکر بننا ہوگا ہاں زمناً ایک بات ہے کہ حیاء کی معاملات ان کی تعلیم مردوں کے لیے بھی موجود ہے جیسے عورتوں کے لیے حیاء کی معاملات کے تعلق سے تعلیمات موجود ہیں مردوں کے لیے بھی موجود ہیں البتہ اہل جنت ان کو کونسی عورتیں عطا ہوں گی وہ جنتی عورتیں ان کے عصاف کا ذکر یہاں جو ہو رہا ہے آج وہ عورتیں جو دنیا میں ہیں ان کو یہ عصاف اختیار کرنے ہیں تاکہ کل وہ بھی جنت میں موجود ہوں اگلا نکتہ وہ ہر وقت نظریں جھکا کر رکھیں گی یہ بڑا اہم نکتہ ایک عورت کی حیاء اور شرم کا ایک بڑا اظہار کسی سے ہوتا ہے اس کی نگاہوں کے نیچہ رہنے سے گو کہ قرآن حقیم میں مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم ہے سورے دور کی آیت امبر تیس میں ان کو بھی اعتمام کرنا ہے اور قرآن حقیم میں سورے نور ہی کی آیت امریک ارتیس میں عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم ہے ان کو بھی حفاظت کرنی ہے یہ جنتی عورتوں کا نقشہ پیش ہو رہا ہے نگاہیں ان کی نیچی ہوں گی اب آج اندازہ کر لیں جو لبرلز ہیں اور جو آزاد قسم کے لوگ ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہونا چاہتے وہ تو عورت کو کھلونا اور کھلوار بنا کر اس کو پتنی اس کی عزت کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ قرآن ہے جو اہل جنت کے لیے ذکر کر رہا ہے شرم و حیاء کا جنت کی عورتوں کے اعصاف کو بیان فرما کر اگلی نکتہ جنت کی عورتوں کی دوسری صفت وہ قواری ہوں گی اور جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہوگا یہ خاص معاملہ کہ ایک نئی قسم کی عورتیں اللہ سبحانہ وتعالی وہاں مردوں کے لیے عطا فرمائے گا جنہیں کسی انسان اور جن نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ایک مختصر سی بات یہ بھی ذہن نشی کر لیں آئندہ بھی انشاءاللہ اس سور الرحمن کے بیان میں وہ بات آ جائے گی ایک ہے دنیا کی نیک عورتیں وہ بھی جنت میں ہوں گی سبحان اللہ اور ایک ہے جنت کی حوریں جو ایسی کہ جن کو کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا وہ اللہ احل ایمان مردوں کو عطا فرمائے گا البتہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جو دنیا میں نیک عورت تھی جب وہ جنت میں ہوگی تو جس مرد کو حوریں عطا ہوں گی ان حوروں کی یہ سردار یہ جنت میں یہ عورت ہوگی جو دنیا میں نیک تھی دنیا کی نیک عورت کو حوروں کی سردار بنایا جائے گا یہ مباحث احادیث مبارکہ میں تذکرہ ان کا ہمیں ملتا ہے ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مزید آیات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام برگرام بسیرہ تلق ورال میں آپ کو اخشام دیت کہتے ہیں آئی اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سور الرحمن کی آیت مبرہ ستاون اشاد ہوا تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ آیت کا مفہوم ہوا ایک نقطہ مزید پیش کرتے ہیں اور ایک نقطہ دہر آئیں گے انشاءاللہ اہل جنت کو ایسی پاکیزہ کردار کی بیویاں عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اہل جنت میں مرد بھی شامل عورتیں بھی تو مردوں کو یہ جو پاکیزہ کردار کے حامل خواتین عطا ہوں گی ان کے جوڑے بنا دیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی آگے ذکر ہے پس جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے یہ آیت بار بار دہرائی جا رہی ہم بھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ایک ایک دکتہ وزاعت میں بار بار رکھیں گے انشاءاللہ اگلی آیت سور رحمان کی آیت نمبرہ اٹھاون ارشاد ہوا اس کا مفہوم ترجمہ گویا کہ وہ ہیں یاقوت اور مونگے یہ ترجمہ ہے آیت نمبر اٹھاون کا تشریح کا ایک نکتہ پیش خدمت ہے جنت کی عورتوں کی تیسری صفت وہ یاقوت اور مرجان کی طرح حسین اور دلکش ہوں گی یہ جو موٹی ہوا کرتے ہیں ان کے خوبصورتی تو ہم اس سے واقف ہیں اسی طرح کی خوبصورتی اسی طرح کا حسن اسی طرح کی دلکشی اللہ جنتی عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا زمنان ایک چھوٹی سی بات ہے زمنان بات ہے دنیا میں عورتیں پوچھتی ہیں مردوں کو تو عورتیں ملیں گی ہمیں کیا ملے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی جو عورتوں کے اپنے کچھ تقاضے ہیں اور ان کی اپنی خواہشات ہیں حسن جمال اور خوبصورتی کا معاملہ لباس امدہ ہو زیورات ہو یہ سب کچھ اللہ تعالی ان کے لیے جنتی عورتوں کے لیے اعتمام فرمائے گا اور وقفے سے پہلے کیا ذکر ہوا ہورے تو ہوں گی مگر دنیا میں جو عورت نیک تھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت گزار تھی وہ جنت بھی ہوگی اور ہوروں کی اس کو سردار بنایا جائے گا اگلی آیت دورائی جا رہی ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر انسٹھ اشاد ہوا اس آیت کا مفہوم ترجمہ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے تشریقے والے سے پہلا نکتہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالی نے کیا کیا نعمتیں تیار فرمائی ہیں مستقل اللہ تعالی کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہے اگلی نکتہ دہرائیں گے پس جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے ساٹھ اشاد ہوا ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان اس آیت کا مفہوم ترجمہ کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے احسان کے یہ مفہوم ہے آیت نمبر ساٹھ کا تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلا نکتہ پہلے احسان سے مراد اہل جنت کی دنیا میں اطاعت الاحی ہے احسان کا بدلہ احسان اس کو سمجھنا ضروری ہے پہلی مرتبہ لفظ احسان آ رہا ہے اس سے مراد اہل جنت کی دنیا میں اطاعت الاحی کی رویش ہے نیک عامال کرنا خیر کے کام کرنا گناہوں سے بچنا یہ تسارہ طرز عمل کیا ہے احسان کی رویش ہے امدگی کے ساتھ نیک عامال کرنے کے رویش ہے یہ تو پہلی بات ہو گئی دوسرے احسان سے مراد انامات الہی کا سسلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں بندے نیک عامال کریں گے اللہ احسان فرمائے گا بندے تو احسان نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ تو معاملہ ہو سکتا ہے بندہ تو بس اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے تو بندے نیک عامال کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمائے گا اپنی نعمتوں سے مستقل ان کو نوازے گا اگلا نکتہ بلا شبہ نیکی کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے بندے اطاعت الہی کے رویش اختیار کریں نیکی کے کام کریں اللہ احسان فرمائے گا اور اپنے انعامات سے ان کو نوازے گا اگلی اور آخری آیت ہے آج کی متعلق اتبار سے سورہ رحمان آیت 61 اس کا مفہوم ترجمہ تو اے جنوں ان تم دونوں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے آیت دوہرائے جا رہی تشریح میں دو نکات ہیں پہلا نکتہ احل جنت کے نیک عامال کو قبول فرما کر اچھا بدلہ عنایت کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اللہ قبول فرمالے اس کی نعمت اس کا احسان اس کا فضل ہے اس پر آگے تشریح کا نکتہ پس جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی کن کی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا ادراک اور ان کا یقین اور ان کا اعتراف کر کے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالع آیات کا بیان کسی درجہ میں ہوا مکمل وقت ہے سوالات کا چلتے ہیں ہماری ساتھیوں کے جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی بیٹا پہلا سوال میرا آپ سے یہ سوال احسان کا بدلہ احسان ہے اس کی تھوڑے سے ازاد کر دیجئے ارے واہ ابھی آیت بتائی گئی اور ابھی آپ نے فوراں سوال کر دیا احسان کا بدلہ احسان لفظ تو ایک ہی استعمال ہو رہا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اللہ کی شان کریمی کے مطابق مفہوم بیان ہوگا اور جب بندے کے ملی استعمال ہوگا تو بندے کی حیثیت کے مطابق بات سمجھا رہے ہیں بیٹا تو احسان کا بدلہ احسان کیا مطلب پہلے احسان کا مفہوم کیا ہے بندے کا نیک عمل کرنا بندے کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بندہ یہ نیکی کرے خیر کا عمل کرے اچھے عامال کرے تو دوسرا لفظ جو احسان استعمال وہ کس کے لئے استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا کس کی بندے کی نیک عمل کی اللہ قدر فرمائے گا اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ اس کو نوازے گا اپنے انعامات سے یہ اللہ کا احسان ہے ٹھیک ہے تو پہلے احسان جو لفظ استعمال ہوا وہ بندے کے لئے کہ بندہ نیک عمل کرے اطاعت کے روش اختیار کرے تو دوسرا لفظ اللہ کے لئے استعمال ہوا احسان یہ دوسری مرتبہ احسان گلس اللہ کے لئے استعمال ہوا کہ اللہ اپنے انعامات سے بندے کو نوازے گا آسان ہوگی بات پکی بات ہے یہ بڑا آپ کا سوال میرے آپ سے سوال ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کے لئے کچھ وضاعت کر دیجئے نگاہوں کی حفاظت کے لئے کچھ وضاعت کر دیجئے بلکل صحیح بات ہے پہلی بات تو بڑا یہ پورا جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو ان تمام آزاد جسم کے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری میں اختیار کرنے اور استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا پھر ذکر ہوا کہ مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے نگاہوں کی حفاظت تھا سور نور کے آیت نمبر تیس میں سور نور کے آیت نمبر اکتیس میں اگلی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بری نگاہ ہوتی نا غلط جگہ نگاہ جانا گناہوں کے کاموں کے طرف بے ہیائی کے کاموں کے طرف یہ نگاہ کا غلط استعمال شیطان کا تیر ہے کیا ہے ہاں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کا ایک زہر میں بجا ہوا تیر ایک تو شیطان کا تیر اوپر سے زہر میں بجا ہوا تو اور خطرناک بات ہے نا تو یہ بری نگاہ کا معاملہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے اس سے شیطان غلط کاموں کی طرف بندوں کو لگانا چاہتا ہے اس کے برعکس حدیث شریف میں بڑی خوبصورت بات آتا ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو نگاہ کی حفاظت کرے اور وہاں نہ ڈالے جہاں نہیں جانی چاہیے غلط جگہ پر بے ہیائی کے کام نہ فرمانے کے کام وہاں نہ ڈالے جہاں نہیں جانی چاہیے اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا اللہ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے گا جی بڑی آپ کا سوال میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لفظ مونگے آیا اس کی تھوڑی بہت وضعات کر دیئے ہاں لفظ مونگے آیا پچھلی نشیسوں میں بھی آیا تھا آپ نہیں تھے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ول مرجان مرجان کا لفظ آیا نا تو اس سے ایک مراد کیا ہے چھوٹے موتیوں کو مرجان کہتے ہیں ہوتے خوصورت ہیں وہ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان میں جیسے پتھروں میں شاخیں نکل جاتی ہیں نا کبھی کبھی ٹھیک ہے اسی طرح ان میں بھی شاخیں سی نکل جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں مرجان یعنی مونگے یہ لیکن موتی ہوتے ہیں خوصورت خوصورت موتی اور یہاں یہ لفظ کس کے جس سے مال ہوا جنتی عورتوں کے حسن اور جمال اور خوصورتی کو بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے سمجھ آگی بڑھتے ہیں ناظر کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات دیا آپ کے خدمت میں پیش گئے گئے پرگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں اس دن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نکتہ بیش خدمت ہے آج کا نکتہ نوٹ فرمائیے گا قرآن کریم عربی مبین میں نازل ہوا عربی مبین لغہ فساح جسے کہتے ہیں اور جو عربوں میں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ابتدائی دو تین سالوں میں دودھ پلانے اور ابتدائی پرورش کے لیے کہاں بیشتے تھے گاؤں دیہاتوں میں بی بی حلیمہ کس کو لے گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یاد آگیا تو دیہاتوں میں وہ لغہ فسحہ تھی عربی مبین تھی جو محفوظ عربی تھی فسع عربی تھی فسیع عربی تھی اس عربی مبین میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے اس کے بعد حاصل مطالع یعنی حیقیبیا خلاصہ تین باتیں آج بھی ہیں پہلی بات اہل جنت کے دونوں باغات کے پھل اتنے قریب ہوں گے کہ وہ اسے بہ آسانی توڑ کر کھا سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے اگلا نکتہ حاصل مطالع میں جنت کی عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح حسین ہوں گی جیسے کہ مرجان کا بھی وضاحت کا بھی ذکر کیا گیا اور اگلا نکتہ حاصل مطالع میں اہل جنت کے دنیا میں کیے گئے نیک عامال کا بدلہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اور جو محض اللہ کا انام احسان اور فرد و کرم ہوگا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کے طرف یعنی سلف اسسمنٹ چند آیات روزانہ سمجھتے ہیں اس کے بعد اپنا جائزہ کہ ہم کہاں کھڑے پہلا سوال ہے آج جائزے کے طور پر کیا ہم دنیا کے عارضی عیش و آرام کے مقابلے میں آخرت کے دائمی عیش و آرام کے لئے کوشش کر رہے ہیں آخرت طلب اس کی ہے کہ نہیں اور اس کے طلبگار بن کر آخرت ہی کی فکر اور محنت دنیا سے بڑھ کر ہم کر رہے کے نہیں کر دیں اگلا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم پاکیزہ کردار اور حیاء کی صفت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں حیاء کے زیل میں نگاہوں کی حفاظت کی ذکر بھی آیا وہ مردوں کے لئے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لئے بھی حکم ہے اگلا سوال اور آخر سوال جائزے کے طور پر کیا ہم بہترین بدرے کے لئے نیک آمال کی پابندی کرتے ہیں اللہ کا احسان و فضل و کرم کن کے لئے جو نیک آمال کرنے والے ہوں اور جو اس کی اطاعت کرنے والے ہوں ناس اکرام آخری دو باتیں پرگرام میں شامل کرتے ہیں گذشتہ سوال کا جواب صورت النساء کی آیات ایک سو اکتیس تھا ایک سو چھے اتر میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند فرما لیا درست جواب ہے النساء آیت نمبر ایک سو اٹھاون ون ففٹی ایٹ بر رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند فرما لیا آج کا سوال نوٹ کیجئے گا صورت النساء کی آیات ایک سو اکتیس تھا ایک سو چھے اتر میں سے کس آیت میں دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا یعنی حسب تجاوز کرنا غلو صورت النساء آیات ایک سو اکتیس تھا ایک سو چھے اتر میں سے کس آیت میں دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے درست جواب انشاءاللہ اگرے پرگرام میں آپ سے شیئر کریں اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجادت اسی کے پرگرام کا وقت ہو چکا ہے مکمل آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائیں ناظر کرام ہم سب کو ہماری پوری ٹیم کو ہماری قادر صاحب کو تمام تابن کرنے والوں کو اور کیوٹی ویک انتظامیاں کو اور تمام مسلمانوں کا اپنی دعا میں یاد رکھیے اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت کے یقین عطا فرمائیں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مزید ہم سب کو عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرف حرف کی تدسیم ہو گئی کمسیلِ غر عمل کو بنایا رسول نے کلام پڑھایا رسول نے اسحابِ باغ صفا کو لکھایا رسول نے برعا کے حرف حرف کی تدسیم ہو گئی کمسیلِ غر عمل کو بنایا رسول نے اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحابِ باغ صفا کو لکھایا رسول نے برعا کے حرف حرف کی تدسیم ہو گئی کمسیلِ غر عمل کو بنایا رسول نے